بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم حاضرین و سامین عدویات کے تارف کا جو سسنہ چل رہے ہیں اور آج ایک بہت سبدست چیز آپ کو بتانے لگوں آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے تو بہت مفید ہے جو کسی وجہ سے کسی ایسی زخم کا شکار ہو جاتا ہے یعنی انہیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا ان کو جسم میں کوئی ایسا زخم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم سے خون اور پیپ چلتی رہتی ہے اور وہ کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے ایک بہت اچھا پورڈر میں آپ یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پورڈر کو جاننے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل پہ جانا ہے اور اس چینل کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر دینا ہے اور لائک کو بھی پریس کر دینا ہے تو جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم حاضرین و سامین عدویات کے تعرف کا جو سسنہ چل رہے اور آج ایک بہت سبدست چیز آپ کو بتانے لگوں آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے تو بہت مفید ہے جو کسی وجہ سے کسی ایسی زخم کا شکار ہو جاتا ہے یعنی انہیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا ان کو جسم میں کوئی ایسا زخم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم سے خون اور پیپ چلتی رہتی ہے اور وہ کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے ایک بہت اچھا پورڈر میں یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پورڈر کو جاننے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل پہ جانا ہے اور اس چینل کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹر ہے اس کو پریس کر دینا ہے اور لائک کو بھی پریس کر دینا ہے تو جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تو آج جی ہے مکال پورڈر کمال لبارٹری کا بنائے ہوا یہ پورڈر بہت ہی زبدست ہے ہر قسم کے زخم جو کسی بھی وجہ سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں ان میں ضروری نہیں ہے کہ چوٹ کا ہو کوئی بھی ایسا زخم کوئی پرانا دا کوئی پرانا زخم تازہ ہو گیا ہو چوٹ کی وجہ سے ہو گیا ہو کینسر کی وجہ سے ہو گیا ہو یا چونہ اور تضاب کی وجہ سے ہو گیا ہو یعنی یا آگ میں جلنے کی وجہ سے ہو گیا ہو تو ان سارے زخموں کو یہ پورڈر بلکل ٹھیک آ دیتا ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس پورڈر کو آپ نے صبح اور شام لگانا ہے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آہستہ ایسا آپ دیکھیں گے کہ دو تین دنوں کے بعد اس زخم کے اوپر کھرون سا بن جائے گا اور آہستہ ایسا وہ زخم خوش کرنا شروع ہو جائے گا اور میں نے تو اس پورڈر کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے اور ایسے مریض جن کا کئی زخم ایسے تھے جو کسی بیماری کی وجہ سے تھے آتچے کا زخم تھا یا کچھوٹ کا وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا تو جب میں نے ان کو یہ پورڈر استعمال کر رہا ہے تو کچھ ہی دنوں میں وہ خود یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو بہت ہی موجزاتی پورڈر ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس ہی پورڈر کی دو دو تین تین لبنیاں مجھ سے لے لیں کہ ہم اپنے باقی دوستوں کو بھی اور کار میں بھی اس کو استعمال کرائیں گے انتو آج کی ویڈیو بس یہیں تک پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ